بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سبی کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناظرین اس وقت جو 6 ستمبر آج تاریخ ہے سموار کا دن اور ایک بہت بڑا دن بڑی خبریں ہیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں آپ کو اندازہ ہوگا سب سے پہلے طالبان کے سپریم لیڈر کے حوالے سے بڑی خبر پھر پنشیر وادی کی بات کریں گے کاری فسید دین کے بارے میں ایک بڑی خبر احمد مسعود اور امراللہ صالح اس وقت کس حال میں اس کے بارے میں آپ کو میں بتاتا ہوں جو ابھی ابھی خبر آئی ہے پاکستان کا ایک بڑا دشمن پنشیر وادی میں مارا گیا پاکستان افغان طالبان کے لیے عرب دنیا میں سعودی عرب کوئیت بہرین میں کیا کرنے پاکستان جا رہا ہے اور خواتین کو اس جنگ میں کیسے استعمال کیا جا رہا ہے اور اب امریکہ اور برطانیہ کے ایک ہزار لوگوں کے جہاز کو کیوں افغان طالبان نہیں اڑنے دے رہے ان سب باتوں پر میں آپ کو تفصیل سے بتاتا ہوں کل میں نے ناظرین آپ کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ وادی پنشیر جو ہے وہ فتح ہو چکی ہے اب صرف رسم باقی ہے اور یہ بالکل اسی طرح ہوا اس پر ہندوستانی کمانڈر کے آپ کو الفاظ یاد کریں کہ جو لاہور میں ناشتہ کرنے کی چھ ستمبر کو انہوں نے خواہش کی تھی کہ ہم وہاں جا کر ناشتہ کریں گے اسی طرح بالکل ان کے میڈیا نے یہ کہا جی کہ وادی پنشیر تو بالکل نقابل تسخیر ہے اور ان کا ساتھ دینے کے لیے بی بی سی سی این این سی این بی سی ڈی وی 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 مطلب کوئی چینل ایسا نہیں دنیا کا جو آپ کو مسلسل اس کا پروپگینڈا نہ کرتا رہا ہو لیکن آپ کو پتہ یہ اللہ کا وعدہ ہے حق سامنے آ جاتا ہے جی تو اسے ملتی ہے باطل مٹ کے رہتا ہے امراللہ صالحے کل شام تک یہ کہہ رہا تھا کہ میں نے اپنے گارڈ سے کہہ دیا ہے کہ اگر میں زخمی ہوا تو میرے سر میں دو گولیاں مار دینا یہ اس بندے کے الفاظ تھے کہ میں قربان ہو جاؤں گا لیکن بھاگنے والوں میں سب سے پہلا شخص یہی نکلا احمد مسعود نے بھی اپنے والد احمد شاہ مسعود کے نام کے لاجن رکھی دبو دیا دم دبا کر ایسے بھاگا کہ پیچھے نام و نشان تک نہیں رہا اب احمد مسعود آڈیو پیغام دے رہے افغانستان کے لوگوں کو کہ جی آپ طالبان کے خلاف قومی بغاوت میں اٹھ کھڑے ہوں اور یہ بغام بھی وہ کہاں سے دے رہے ہیں نامعلوم مقام سے بتا نہیں رہے اپنی لوکیشن اس وقت سب کو پتا ہے کہ وہ پنشیر میں اگر موجود نہیں بھاگ چکے ہیں تو وہ پھر تاجکستان میں ہی ہوں گے کیونکہ وہیں سے انہیں بھرپور مدد مل رہی تھی اور پھر ان کے سرغنہ جو ہے اشرف غنی وہ بھی وہیں موجود تھے تو اسی لئے یہ زیادہ امکان ہے کہ وہ تاجکستان میں ہوں گے اگر وادی پنشیر میں نہ ہوئے تو سردست افغان طالبان کی پوری کوشش ہے کہ احمد مسعود اور امراللہ صالح کو کسی طرح زندہ گرفتار کر لیا جائے اور اس کے لئے بڑی سرچ پارٹیاں ترتیب دی جا چکی ہیں اور کاری فسی الدین کی نگرانی میں دی جا چکی ہیں اور انہیں جگہ جگہ ڈھونڈ بھی رہے ہیں تاکہ اگر وہ افغانستان میں کی مل جائے تو انہیں زندہ گرفتار کر کے عوام کے سامنے لیا جائے اب دیکھیں کہ وہاں پر وادی پنشیر میں طالبان نے عام لوگوں سے جو خطاب کیا انہیں اس بات کی یقین دہانی کرائی کہ امن کے ساتھ رہیں آپ میں سے کسی کو کچھ بھی نہیں کہا جائے گا اب جہاں سے اس پنشیر کا مارکہ آغاز ہوا وہاں اب طالبان کا جھنڈا لہرہ آ رہا ہے پورے افغانستان میں اس وقت دیواروں پر وال چاکنگ کی جا رہی ہے کیونکہ صدارتی مہم کا آغاز ہونے جا رہا ہے شیروانی بھی سننے میں آئے سلوائی جا رہی ہے لیکن فیلحال پرانی تصاویر سے کام چلایا جا رہا ہے کیونکہ جو نئے صدر بنیں گے وہ سادگی پسند ہیں اور اس چیز کو پسند نہیں کرتے گورنر ہاؤس جو پنشیر جس کا میں نے کال آپ کو بتایا تھا وہاں سے بھاری مقدار میں اسلا اور تین ہوائی جہاز بھی ملے ان کے فوٹبال گراؤن میں تین ہوائی جہاز بھی کھڑے تھے افغان طالبان نے کاری فسی الدین جس کے بارے میں وادی پنشیر میں قبضہ کرنے میں سب سے اہم کردار تھا ان کی ایک ویڈیو جاری کر دی کیونکہ بھارتی میڈیا اور ویسٹرن میڈیا یہ شور مچا رہا تھا کہ وہ اب زندہ نہیں ہیں اسی طرح ملہ زبیاللہ نے یہ بیان بھی دیا کہ ملہ حیبت اللہ جو ہیں وہ زندہ ہیں اور جلد عوام کے سامنے آئیں کیونکہ یہ بھی افغان تھی کہ وہ بھی شاید زندہ نہیں ہیں تو یہ افغان بھی دم توڑ جائیں گی جب وہ سامنے آئیں گے اور ویسے جنگ کے دنوں میں یہ بڑی عام بات ہے کہ اس طرح کی افغان عام طور پر گردش کرتی ہیں اور ایسے موقع پر جب میڈیا ایسا کرے کھیل تو پھر یہ تو ہوتا ہے اس کھیل میں ایک نیا جو کھیل شروع ہوا ہے وہ یہ کہ افغان طالبان کو مدد کی مشروط طور پر یونائٹیڈ نیشن کی طرف سے جرمنی کی طرف سے اور مختلف موالک طرف سے پیشکش ہوئی اور شرائط تھی کہ احمد شاہ مسعود کو آپ آدھا اقتدار دے دیں عمر صالح کو معاف کر دیں عمر اللہ صالح کو پاکستان سے دوری اختیار کریں اور سب سے بڑھ کر جو تجارت کا راستہ آپ پاکستان کے ساتھ شروع کرنے جا رہے ہیں اس پر نظریں سانی کریں اس پر افغان طالبان نے بڑا شاندار طریقے سے جواب دیا انہوں نے یہ ایک بڑا اعلان کیا زبی اللہ مجاہد نے جو آپ کو پتہ ہے ان کی بات چیت کرتے ہیں انہوں نے کہا ہم کسی سے مشروط امداد قبول نہیں کریں گے جو بھی ہمارے معاملات میں مداخلت یا امداد فرہم کرنے کے بدلے اپنے مطالبات مسلط کرنا چاہتا ہے ہم اسے مسترد کرتے ہیں مطلب اٹھاؤ اپنا سامان اور چلو نکلو یہاں سے اور ان سے یہ بھی کہتے ہیں کہ مستقبل میں آپ ایسی مشروط امداد کے بارے میں سوچئے گا بھی نہیں یہ آپ کلیر بات سمجھ لیں اب دیکھیں کہ ابھی طالبان نے جو کچھ امریکی اور برطانوی لوگوں کے جہاز جو کل سے روکے ہوئے ہیں جس پر مغربی میڈیا بڑا شور مچا رہا ہے کہ جنہوں نے اغوا کر لی ہیں روک لی ہیں اس میں کم او بیش ایک ہزار کے قریب لوگوں کی اس بارے میں بھی کہا جا رہے ہیں کہ موجود ہیں ابھی یہ وہ لوگ تھے جو رہے گئے تھے بچے کچھ لوگ تو مغربی میڈیا نے ظاہر ہے حضب معمول ایک پروپیگنڈا کیا جی اغوا کر لیا ہے اب ان کو بڑا ڈیل کی جائے گی حالانکہ انہیں صرف اس لیے روکا گیا کہ کچھ باتیں امریکہ غور سے سن کر جائے ایسا نہ ہو کہ یہ اپنے سارے لوگ یہاں سے نکالنے کے بعد ڈرون حملے شروع کر دیں کیونکہ ابھی ایک اور نیا اتجاج شروع ہویا خواتین کا اتجاج اس میں دیکھیں اب اس اتجاج کے بدلے میں طالبان کی حمایت میں بھی خواتین نکلیں انہوں نے بھی اللہ اکبر کے نعرے لگائے اور اب جو لبرل پسند خواتین ہیں وہ بھاگ کھڑی ہوئیں اور اس کے بعد ان میں سے کچھ نے یہ بات کی کہ ہم یہاں صرف اس لیے آئی ہیں کہ کچھ ہماری تصاویر بن جائیں کچھ ہماری ویڈیوز بن جائیں موبائل پر تاکہ ہم کسی بھی دنیا کے غیر ملک میں جا کر مغربی ملک میں ہم یہ ویڈیوز اور تصاویر دکھا کر وہاں پر پناہ لے سکیں کیونکہ سب جانتے ہیں کہ مغرب میں پناہ لینے کا یہی طریقہ ہے کہ آپ وہاں جا کے بتائیں کہ آپ کی جان کو بڑا شدید خطرہ تھا اور آپ اپنے تھوڑے سے نفع کے لیے چاہے پوری بھیس مار دیں آپ کو کوئی نقصان نہیں ہونا اور اس کا آپ کو فائدہ ہی ہو جائے گا آپ کو وہاں پر سٹیزنشپ مل جائے گی مزار شریف میں جو خواتین ہیں انہوں نے البتہ یہ کہا کہ انہیں نئی حکومت میں اہدے دیے جائیں اس پر طالبان نے انہیں جواب دیا ہم آپ کی بات اپنے بڑوں تک پہنچا دیں گے پھر فیصلہ ان کہہ لیکن آپ یہ میڈیا آج اخباریں کھولیں تیرہ سترہ اخباریں میں نے پڑھی سب میں یہی خبر تھی بار بار کہ عورتوں کے ظلم ہو رہا ہے اب میڈیا میں جو لڑائی کی جارہی اس میں بار بر بتایا جارہا ہے کہ وادی پنشیر بڑی ناقابل تصہیر ہے اور مزاہمتی فورس طالبان کو بری طرح شکست دے رہی ہے یہ انڈیا دیکھیں اس ٹکنالوجی سے آئی ٹی کی مدد لے کر پروپیگنڈا کرتے رہے مسلسل لیکن مزاہمتی فورسز جب جو تھی انہوں نے اپنی جیت کا بڑا شور مچایا لیکن صرف ایک رات میں وہ بھی ساری کی ساری دھلام سے گر گئیں اور یہ بات ثابت ہوگی جنگ جو ہے وہ کمپیوٹر پر بیٹھ کر نہیں لڑی جا سکتی اب کی بورڈ واریئر بے شک بنے اصل جنگ جو ہے وہ میدان میں کچھ اور ہوتی ہے طالبان نے اندرونی فلائٹ آپریشن بھی شروع کر دی ہیں ایون کیونکہ ان کے ریڈار ابھی نہیں چل رہے اندرونی ملک کے اندر جو پروازے ہیں وہ شروع ہو چکی ہیں اب آنے والے دنوں میں وہ اپنی حکومت سازی کا عمل شروع کرنے جا رہے ہیں اور امید کی جا رہی ہے کہ جس طرح اب یہ شورش جو ہے جو مسائل ان کے لئے کھڑے کی جا رہے تھے وہ آہستہ آہستہ کم ہوں گے تاکہ کاروبار زندگی اپنے معمول پر آسکے اور دوبارہ یہ لوگ اپنا سیاسی سفر شروع کر سکیں اور اس میں اپنے جو پاکستان بھی ایک بڑا اہم کردار ادا کرنے جا رہا ہے وہ یہ کہ عرب ممالک کے ساتھ بات چیت کر کے افغانستان کے ساتھ ان کے جو تعلقات ان کو تسلیم کرنا اور اس میں یہ بڑی اہم چیز ہے اور ایک وادی پنشیر کے آپریشن کو درانے کے اور اہم بات آپ کو بتاؤ دو ایک شخص مارا گیا حسیب کوئی مرکز اس کا نام تھا یہ بڑا بدنامی زبانہ بدنام مجرم تھا بھتا ہوا ٹارگٹ کلنگ میں ملوث تھا اور سب سے بڑھ کر ہندوستان کے لئے انڈی ایس کے لئے اس نے بڑا کام کیا پاکستان سے بڑے بڑے ناموں کے لوگ جو پچھلے دنوں میں آپ کو پتایا ہوا ہو کے افغانستان سے ملتے تھے اس میں اس کا بہت بڑا ہاتھ ملا یہ تانے بانے سارے اس سے جا کر ملتے تھے اور یہ وہاں پنشیر میں مڈبھیر میں مارا گیا اور ابھی ملک بھر میں دیکھئے یہ ایک بہت بڑا دشمن تھا جو کہ امار پاکستان کا ایک کام ہو گیا دوسرے مانے میں اب یہ سمجھیں اب اگر سعودی عرب بحرین کوئیت عرب امارات یہ تمام ممالک سے باتچیت پاکستان کا رہا کوشش کہہ رہا ہے کہ آپ ان کی حکومت کو تسلیم کریں کہ اگر آپ نے غاسب اسرائیل کو تسلیم کرنے میں مضاعمت نہیں کی تو ان کے اتقارین نے تسلیم کرنے انہوں نے اپنے ملک پر خود ہی انہوں نے قبضہ کیا ہے کوئی باہر سے کوئی نہیں ہے تو یہ چند ڈالنوں کی امداد لینے پر تیار نہیں ہے اللہ توکل کام کریں ان کے ساتھ تعاون کریں اور ان کے ساتھ ساتھ ان کی جو بدری کمانڈوز ان کی جو تین سو تیرہ فورس اسے بھی نئی ٹیکنالوجی اور انٹرنیشنل فورس کے ساتھ ٹریننگ کے لئے پروگرام بنائے جا رہے ہیں تو بہت سارے اب کام ہو رہے ہیں وہاں پر صدارتی اب جو حکومت سازی کا عمل ہے اب ایک بڑا کانٹا ان کے راستے سے نکل گیا ہے اب آنے والے دنوں میں دیکھنا یہ ہے کہ اب ان کی حکومت کس انگل سے چلتی ہے اور کس طرح دنیا ان کو ایکسپ کرتی ہے اور سارے معاملات چلتے ہیں مزید انشاءاللہ آپ کو ساتھ ساتھ اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے جو جو خبریں آئیں گی چینل کو ضرور لائک شیئر سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن دبائیں تاکہ آپ کے پاس جو اگلی ویڈیوز ہوا آتی رہیں اپنا خاص خیال رکھیں مجھے اجازت دیں اللہ حافظ